پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے اگست اور ستمبر کے بجلی بلوں میں فوری ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف نے کہا کہ ذمہ دار وہی ہیں جو آج جیل میں بیٹھ کر بڑھ چڑھ کر باتے کر رہے ہیں عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے ایک قرب سے گزر رہے ہیں تحریک انصاف خیبر پختون خواہ میں اقتلافات کھل کر سامنے آگئے عاطف خان نے جاری کیے کہ بیان میں کہا ہے کہ شکیل خان دس سال کابینہ میں رہے ان سے زیادہ اماندار وزیر نہیں دیکھا واضح رہے کہ خیبر پختون خواہ کی وزیر برائے کمیونکیشن اینڈ ورکس شکیل احمد خان اپنے عودے سے مصطافی ہو گئے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راولپنڈی میں ہونے والا ٹیسٹ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خطشہ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ 21 اگست سے شروع ہوگا سپریم کورڈ آف پاکستان نے بشرا بی بی اور نجمس سا کی مبینہ آڈیو لیگ کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ادالت عظمہ کے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان انلیس اگست کو سماعت کریں گے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز ظہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ گیر ملکی حکومت کے ایسے رد عمل کو خوش آمدی نہیں کہتے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو دیگر موالی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیان دینے کی ضرورت نہیں گیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے بنگلہ دیش کے سابق فوجی افسر زیاؤلہ حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق فوجی افسر زیاؤلہ حسن کو نیو مارکٹ تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹ نے ارشن ندیم کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ارشن ندیم کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے دوران مدعو کیا جائے گا کومی ٹیم کے سابق کرکٹر باسطلی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جولین تھرو سیریز کی تجویز پیش کر دی انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ممالک جولین تھرو سیریز میں مدعو مقابل ہوتے ہیں تو یہ بھارت اور اسٹریلیا سیریز سے بڑا مقابلہ ہوگا جیوڈیشل میجسٹر شرکی نے خاتون ٹکٹاکر کی نازیبہ تصاویر وائرل کرنے کے کیس میں فیصلہ سنا دیا ادالت نے خاتون ٹکٹاکر کی نازیبہ تصاویر وائرل کرنے والے ملزم لطف علی کو نو سال قید اور ساٹھ ہزار روپے جرمانی کی ادائیگی کی سزا سنائی وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں